تب ہی ملے گا جب اس کی نسپکش جانچ ہو سپریم کورٹ کے جج کی مانیٹرنگ میں جانچ ہو آپ بتائیے وہ بچی مرنے سے پہلے بیان دے کر جاتی ہے اس دنیا سے کہ کن کن درندوں نے اس کے ساتھ درندگی کی آپ ایک فرجی فورنسک کی ریپورٹ لے کے آتے ہیں جس کا سیمپل 11 دن کے بعد لیا گیا جو اپنے آپ میں صحیح نہیں پایا جائے گا دوسری چیز میڈیکو لیگل ہے اس بچی کا جس میں ریپ کی پوستی ہوتی ہے وہ 22 ستمبر کا ہے تو اس کے بعد اگر سرکار یہ کہہ رہے کہ ریپ نہیں ہوا اس کا مطلب کہ آپ درندوں کو بچانا چاہتے ہیں تو پریوار کو سرکشہ چاہیے یہ کیس ٹرانسپر ہونا چاہیے اور سپریم کورٹ کے جج کی مانیٹرنگ میں جانچ ہونی چاہیے دی ایم پر کاروائی ہوگی کی نہیں ہوگی آپ کو کیا لگتا ہے دی ایم کے خلاف کوئی کاروائی اس لیے نہیں ہوگی کہ ان کے پاس وہ سارے راج ہیں کہ کن کن لوگوں نے ان کو بچانے کی کوسس کی ہے درندوں کو تو وہ کھل جائے گا آپ دیکھیں اتنی بڑی گھٹنا میں آئی پی ایس ایسو سی ایسن میں بھی ناراجگی ہے ان کے اندر بھی ناراجگی ہے کہ کس طریقے سے اس پی پر کاروائی ہوئی دی ایم کو چھوڑ دیا گیا جو رات میں دو بجے لاس جلوانے کا جمعہ دار ہے اور اس کا مطلب کہ وہ اس میں اوپر تک سارا کھیل ہے سی بی آئی کی بات کہے گئے لیکن ابھی تک سی بی آئی کا کوئی نام نہیں ہے یہاں پر ہاں تو سی بی آئی اسی لیے نہیں دی جا رہی ہے کہ جہاں صحیح دی سامیں آگے نہ بڑھ سکے اس لیے اس کو جتنا ڈیلے کر سکتے ہیں کر رہے ہیں ابھی تک جب آپ نے ایناؤنس کر دیا تو سی بی آئی نے ابھی تک کیس کو ٹیک آور کیوں نہیں کیا یہ بھی کہہ رہے گے سوشان سنگھ کے معاملے میں تو تورا سی بی آئی تتکال اکشن لیا تھا لیکن یہاں پر تو کشنے کیونکہ یہ دلت بیٹی ہے یہ تو بالکل صاف طور پر دکھ رہا ہے دیکھیں جس طرح سے یہاں پورا اس علاقے کو چھاؤنی بنا دیا ہے ایسا لگ رہا ہے یہ بھارت کا حصہ نہیں ہے آپ لوگوں کے ساتھ جس طرح سے دربہ بھار کیا گیا میں نے دیکھا آپ کی تصویریں دھکا دے کے گرا دے رہے ہیں آپ کو تو جو لوگ مہلہ پترکاروں کے ساتھ بسلوکی کر رہے ہیں یہاں پورا گنڈا گردی کا عالم بچا رکھا ہے کوئی بپکش کانے تارہا ہے اس کو لاتھیوں سے پٹوا رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ اس سرکار سے نیائے کی کوئی امید نہیں ہے اور نیائے ملنے کا ایک راستہ یہی ہو سکتا ہے کہ یہ کیس یہاں سے ٹرانسفر ہو اور سپریم کورٹ کے جج کی مانیٹرنگ میں جا چھو